مخدوم المشائق حضور سرکار کلان علی رحمہ کا کیا طریقہ تھا کیونکہ کچھ وچھا شریف میں بھی تازیہ نکلتی ہے یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے لیکن سرکار کلان کی کیا عادت کریمہ تھی جب تازیہ گزرتی تھی مخدوم المشائق کسی بابا کا نام نہیں ہے مخدوم المشائق کے استاذ غرامی صدر اللہ فاضل مان نئیم الدین صاحب علی رحمت الرزوان ہے اور ان کے بہت ہی چہیت شاگرد کا نام ہے مخدوم المشائق خود والد محترم ان کے سلطان الوائزین ہیں اور ان کے دادا شبیح غوث آزم ہیں اور مسند مخدوم سمنہ جو اپنے وقت کے مجدد ہیں ان کی مخدوم سرکار کلان خود صاحب علم ہیں اور آج کے سیکڑوں فتاوے جو شایع بھی ہو چکے ہیں ایسا نہیں ہیں وہ جانتے ہیں کہ دارالفتہ کیا ہے اور وہ ذات جن کے بعد اگر محدث بیٹھتا تھا تو زبان ان کی جو ہے بدل جایا کرتی تھی جب سامنے علم حدیث سے ذوق رکھنے والے جب بیٹھتے تو وہاں زبان کچھ اور ہوتی علم منطق سے ذوق رکھنے والے جب بیٹھتے تو ان کے سامنے ان کا انداز کچھ اور ہوتا تھا اور جب مفتیان اکرام ہوتے تو دارالفتہ کی زبان گولتے ہوئے نظر آتے وہ سرکار کلان جب دروازے کے اوپر تازیہ آتا تو عدب سے کھڑے ہوتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جو حضوری تازیہ سرکار مخدوم پاک کے آستانے سے نکلتا ہے اور پورے کچھوچے کے اندر وہ گھومتا ہوا بازار ہے کچھوچے میں جو خوطوالی مسجد ہے وہاں پر چوک ہے وہاں پر جلوس ختم ہوتا ہے صبح کے پجر کے وقت میں اور پھر وہی نماز ہوتی ہے اور نماز کے بعد پھر سرکار امام علی مقام کے وسیلے سے دعا ہوتی عام دعا سبھی کے لیے دعا ہوتی ملک کے لیے تمام لوگ جو حاضرین ہیں جو وہی جلوس جب صبح تین وجہ کے لگ بک رات میں سرکار امام کے مکان پر دروازے پر آتا وہاں چوکی بیشتی سرکار امام بیشواتے تھے اور خود کھلے ہوتے اس وقت تک جب تک پھر تازیہ اٹھ کر آپ کے دروازے سے نیچے اور پھر سلک پر آگے میں بڑھ جاتا اور پھر آگے جاتا تو جو چوک ہے وہ محدیس آزمِ ہند کے گھر میں وہ پھر وہ گھر کس کا پڑا محدیس آزمِ ہند کا گھر اگلا چوک وہ ہے وہاں رکھا جاتا اب محدیس آزمِ ہند کے ذکر کروں پوری ہندوستان نے تو محدیس آزم تسلیم کیا ہے جی ٹھیک ہے پھر وہاں سے اٹھ کر پھر کہا گیا جو شیخ الاسلام نے وہاں عبادی کے اندر وہاں چوک ہے وہاں رکھا جاتا اور پھر آگے سے سلسلہ پا سلسلہ آگے خود وانی تک وہاں نے تو اپنی نظروں سے دیکھا ہے اور محدوم المشایق سرکارے کا نہ کسی بابا کا نام نہیں ہے ایک جید علمِ دین کا ہے موسیقی موسیقی